الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفیٰ امبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ 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 وسلم صلی اللہ وآلہ 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 وآ رمضان کے انتظار میں تھے رمضان آ بھی گیا اور بس چند دنوں کا مہمان رہ گیا آج رمضان المبارک کی سترویں تاریخ ہے اور یہ ایک بہت ہی عظیم یادگار دن ہے آج کا یہ دن اور آج کی یہ شب ہم اسلام کی پہلی جنگ غزوِ بدر شہداءِ بدر اصحابِ بدر کے نام آج کی ہم یہ محفل کو منصوب کرتے ہیں اس لیے کہ جو اصحابِ بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں ان کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ بدر کے میدان میں بہت تھوڑی سی تعداد میں تم تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَذِلَّا تم بہت کم تھے تعداد میں اور اللہ نے تمہاری مدد کی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اللہ فرماتا ہے جب تم دشمنوں کو مار رہے تھے تو تم نے نہیں قتل کیا اللہ نے قتل کیا صحابہ کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ فرماتا ہے جب تم تیر پھیک رہے تھے تو تیر تم نے نہیں اللہ نے چلایا اب اس سے اندازہ کرے کہ صحابہ کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا تو یہ اصحابِ بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکرِ خیر باعثِ برکت ہے اور بہت سارے امور کے لیے یہ اکسیر ہے اصحابِ بدر کی ان کے ناموں کی چلاوت برسہ برس سے بزرگانِ دین کرتے آئے یہاں تک کہ اولیاء اکرام نے یہ تک لکھا ہے کہ اکثر اولیاء اکرام وہ ہیں جو صرف اصحابِ بدر کے ناموں کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائے ولایت عطا فرمائی بہرحال آج ہم اس جنگِ عظیم کے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاریخ دھورائی جاتی رہے گی اور ہم اپنے بچوں میں یہ باتیں اس لئے منتقل کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ہمارا ماضی استقامت سے بھرا ہوا ہے سبات سے نہ ٹلنے والے نوجوانوں سے تاریخ ہماری روشن ہے بس فرق صرف اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کی بجائے ایسے ویسوں کی تاریخ پڑھنے لگ گیا جس کے بعد اس کا دل خود ہی کمزور ہو گیا اور بزدلی کا شکار ہونے لگا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک دعوت و تبلیغ فرماتے رہے یہ سب کو پتا ہے جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں تم سب دوسرے معبودان باطل کو چھوڑو اور ایک خدا کی عبادت کرو یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتداء تھی لیکن اس دعوت کے ابتداء میں ایسا نہیں ہے کہ مکہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ اس دین کو لے لیا مخالفتیں کی مزاق اڑایا تکلیفیں دیں عذیتیں دیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اسے بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑتا تو یہ جو ایام تھے مکہ کے تیرہ سال کے بڑی مسیبتوں سے گزرے یہاں تک کہ کئی دن تک تو اس میں چھپ کر کے تبلیغ کرنی پڑی اور کچھ صحابہ انہی دنوں میں شہید بھی ہوئے بیچ میں ایک وقت وہ بھی آیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچاس سال کی ہے نبوت کا یہ دسویں سال ہے اعلان نبوت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل سوشل بائیکارٹ کر دیا ان لوگوں نے مکہ والوں نے سماجی بائیکارٹ ایسے کہ کوئی حضور سے اور ان کے خاندان سے نہ مل سکتا ہے نہ سلام کرے گا نہ کلام نہ مصافہ نہ لین دین کچھ بھی نہیں کر سکتا پورے خاندانوں نے مل کر کہ حضور کا بائیکارٹ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہے شعب کہتے ہیں ایک علاقے کو پہاڑیوں کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان سمیت ان گھاٹیوں میں دو سال کا عرصہ گزارے ان دو سالوں میں فاقے ایسے آئے کہ پتے کھا کر رہنے پڑے درخت کے پتے اور کبھی کبار چمڑوں کو اُبال کر کے کھانا پڑا یہ جو دو سال گزرے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مکہ والوں نے خوب عذیتیں دی مشقتیں تکلیفیں ساری چیزیں دی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا تیرون سال تھا نبوت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے توجہ چاہتا ہوں آپ یہ جنگوں کے متعلق جو بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائے رہتے ہیں کہ اسلام صرف جنگوں سے پھیلا ہے ان کی ہاں جہاد ہی جہاد ہے کیوں کیا ہے جنگ اور کیوں ہوئی ہے جنگیں جہاد ہوئے کیوں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے گئے تیرہ سال ان کی مسئیبتیں برداشت بھی کیا غلام صحابہ حضور کے مار بھی کھائے پیٹے کھائے کئی شہید بھی ہوئے اب وطن بھی چھوڑ دیا اب بچا کیا گھر چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا جہادہ چھوڑ دیا خاندان چھوڑ دیا اور جو حضور کے چاہنے والے صحابہ تھے انہوں نے بھی مکہ چھوڑ دیا مدینے چلے گئے اب مدینے کیوں گئے تھے کہ سکون سے رہ سکے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور جا چکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے لیکن مکہ والوں کی شرارت تو دیکھیں یہ جتنے کفار و مشرقین ہیں ان کو پیدائشی کیڑے ہوتے ہیں ایمان والوں کو ستانا ان کے خمیر میں ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھیڑو تو یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو چھیڑ خانی کرتے رہے ہیں کسی طرح سے ان کو تکلیف دیتے رہے ہیں پہلے سے یہ چیز ان کی خمیر میں رہی ہے مکہ کے مشرقین کے پاس اب بیس کیا تھا حضور سے لڑنے کا کوئی چیز تھی حضور تو وطن بھی چھوڑ دی ہے اپنا گھر چھوڑ دیا صحابہ بھی چلے گئے اب مدینہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی زندگی کی شروعات فرمائی صحابہ کو لے کر ایک نئی سلطنت کا اسٹیبلشمنٹ ہوا لیکن ایسے نہیں ہے کہ بازابتہ طور پر کوئی بادشاہت ہو نہیں بلکہ مسجد بنائی گئی بازابتہ اسلام کا ایک تبلیغی دور کا نیا آغاز ہوا اب ان ظالموں نے وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہیں دیا مکہ کے کفار کیا کرتے ایک ایک جتھا بنا کر کے آتے تھے ٹولے لے کر کے اور جب صحابہ اکرام مدینہ کے خجوروں کے بغیچے میں کام کر رہے ہوتے تو جا کر کے ان کو مار دیتے یا ان کے درخ جلا دیتے اور پھر بھاگ جاتے تھے مکہ یہ شب خون مارنا اس کو کہتے کہاں جا کر کے کر رہے تھے مدینہ جا کر کر رہے تھے اب مجھے بتاؤ کیڑے کس کے پاس ہیں بہت میں سوچ سمجھ کر کے بات کر رہا ہوں توجہ جاتا ہوں ہمیشہ سے مشرقین کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو چین اور سکون سے رہنے نہ دیا جائے پھر سارا الزام ان کے اوپر ڈالا جائے بعد میں کہ مسلمان چھیڑتے ہیں مومنین چھیڑتے ہیں بلکہ ہر جگہ کی تاریخ میں آپ دیکھیں ابتداء چھیڑ خانی کی شیطان ہی کرتا ہے اور شیطان کی یہ جماعت ہی کرتی ہے صحابہ اکرام کو بار بار چھیڑنا اب مجھے بتاؤ جو لوگ سب اپنا وطن چھوڑ کر آئے گھر بار چھوڑ کر آئے ایک نئے وطن میں رہ رہے تب بھی تم انہیں سکون سے نہیں رہنا دینا چاہتے ہو اب ان کے پاس آپشن کیا ہے بتاؤ ان کے پاس آپشن کیا ہے اب وہ صحابہ اپنے جان مال اور اپنے مدینے کی حفاظت کے لئے لڑیں گے نہیں تو کیا اب بھی پتھر کھاتے بیٹھے رہیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مدینے جانے کے بعد حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر حکم فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اقربہ کو خوف دلائیں در سنائیں اور اس کے بعد انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم پر جہاد فرض ہو گیا جہاد کیا ہے اب تم دور آ چکے ہو تمہارا اپنا وطن ہے تمہارا اپنا ایک نظام ہے اس کی حفاظت کے لئے اگر کوئی مدینے پر آئے گا تو تمہیں مدینے کی حفاظت کے لئے کمر بستا ہونا ہوگا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو اب صحابہ پر فرض تھا کہ وہ اٹھے اور حضور کی عزت کی پہرداری کرے یہ ہے جہاد یہ ہے تیرہ سال جو میرے آقا نے مشقتیں برداشت کی کبھی جنگ کیا ان کے ساتھ کبھی تلوار اٹھائی ان کے خلاف مدینے جانے کے بعد بھی جب سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے ہو تب پھر جہاد کا حکم ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنگ بدر کیوں ہوئی مکہ میں ان صحابہ کا سارا مال جو چھوٹ گیا تھا جائدادیں وہاں رہ گئی تھی یہ سب مال جائداد لے کر ابو سفیان ملک شام بیچنے جا رہا تھا کافلہ تجارت کا لے کر اس میں مکہ والوں کا بھی مال تھا صحابہ کا بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاصد نے آکر خبر دی کہ ابو سفیان ملک شام جا رہا ہے ملک شام جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے چلو اس کا راستہ روکو اور جس کا جو محل ہے وہ لے لو جب صحابہ نکلے جنگ کی غرض سے نہیں نکلے تھے لیکن ابو سفیان کو یہ پہلے سے خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو سے زیادہ ساتھیوں کو لے کر بیچ راستے میں آئے ہیں تو ابو سفیان نے کیا کیا راستہ بدل کر دوسرے راستے سے ملک شام پہنچ گیا تجارت بھی کیا خوب نفع بھی کمایا مال بیچ دیا اب واپسی کا جب وقت تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انتظار میں تھے کہ یہ واپس تو جائے گا جب واپس جائے گا تب پھر ہم اس کو روکیں گے ابو سفیان کو پتا تھا خبر تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب بھی کھڑے ہیں تو اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا کہ مکہ والوں اپنا مال بچا لو محمد اور ان کے ساتھی تمہارا پورا مال ختم کر دیں گے یہ کافلہ ختم ہو جائے گا تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ ہمارا مال تجارت سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سب لے لیں گے یہ پوری افوا پھیلی تو سارے مکہ والے جمع ہوئے لیکن ہوا کیا ابو سفیان بڑی چالا کی سے واپسی میں بھی ایک اور راستہ بدل کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا صحیح سلامت کافلے کو لے کر کے بھی گیا صحیح سلامت کافلے کو واپس لے کر بھی آیا مکہ جب تجارت کا مال پہنچ گیا تو سب خوش ہو گئے کہ ہمارا مال نفع کے ساتھ واپس آیا ہے لے کے بات ہو گئی ختم ہو گئی ابو جہل وہاں پر سارے مکہ والوں کو جمع کرتا اور کہتا ہے ہم جو جمع ہوئے ہیں اب جائیں گے اور محمد سے مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مزا چکھائیں گے کہ انہوں نے حمد کیسے کی مکہ کے قافلے کو روکنے کی تو باقی لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دو ہمارا مال کا قافلہ آ گیا اب بات ختم ہو گئی ابو جہل نے کہا نہیں بات اتنی نہیں ہے ہمیں تو مارنا ہے انہیں ہمیں تو انہیں قتل کرنا ہے ہمیشہ کے لئے راستہ صاف کرنا ہے تو بھڑکا بھڑکا کر کے ایک ہزار لوگوں کو جمع کر لیا کچھ اکل مند لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن ابو جہل نے انہیں آر دلایا انہیں بہت زیادہ اکسایا اور اس کے اکسانے کے بعد آر دلانے کے بعد ایک ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہوئے اور ان سب کو لے کر ہاتھی گھوڑے ہتیار سامان کے ساتھ ابو جہل سرداری کرتے ہوئے مکہ سے نکل کرے بیچ راستے میں پہنچا یہ وہ علاقہ ہے جہاں بدر کی وادی ہے بدر ایک علاقے کا نام ہے بدر ایک میدان کا نام ہے وہاں ایک کون تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑا وہاں آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ کر لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بدر تک پہنچے ہوئے تھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی علاقے میں اور یہ کفار و مشرقین بھی اسی علاقے میں آگئے اب مقابلہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو لو اور ان کے ساتھ جنگ کرو اب جب مولا فرما دے جنگ کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر آئے تھے اس سچویشن کیا تھی حالات کیسے تھے ایسے حالات تھے کہ پورے تین سو تیرہ صحابہ کے اندر مشکل سے چند تلواریں تھی سات آٹھ گھوڑے تھے ایک دو سواریاں تھی بس باقی سب پاپی ادا پیدل تھے اکثر کے پاس تلواریں نہیں اکثر کے پاس جو تلواریں ہیں کچھ کے پاس جو تلواریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ سبزی بھی نہیں کٹی جاتی کند ہو چکی تھی زنگ لگی ہوئی ہیں بہرحال ان کی مفلیسی کا زمانہ تھا غربت تھی اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تھے تو وہ علاقہ ریت کا تھا حضور جس جگہ رکے تھے وہ پوری ریت کی زمین اور ریت کی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے پاؤں اندر دھسنے لگتے ہیں صحابہ کو ریتے لی زمین ملی اور مشرقین جہاں پڑاؤ کیے وہ مٹی کی زمین تھی مٹی ہے تو مٹی پر پاؤں جمتے ہیں تو اس بات کی خوشی پہ وہ ناچ رہتے کل جب جنگ ہوگی تو ان کے پاؤں اکڑ جائیں گے چلی نہیں پائیں گے میدان میں اور مشرقین پورے میدان میں جمع رہیں گے مٹی کی اب بہت ساری چیزیں انہی کی حمایت میں نظر آتی ہیں حالات ایسے لگتے ہیں کہ ساری فتح ان کی ہوگی وقت سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے جب طاغوتی طاقتیں سامنے آتی ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سارا اب ان کے ہی پاس ہے ہمارا کیا ہونے والا ہے اب میں آپ کو مقابلے کے اعتبار سے بتا ہوں ادھر تین سو تیرہ نہتے ہیں سازو سامان نہیں سواریاں نہیں بدلے میں مقابل میں ایک ہزار سے زیادہ سب کے سب ہتیار سے لیس ٹرینڈ پہلوان ان کے پاس ہاتھی گھوڑے اونٹ سواریاں ان کے پاس بلکہ ان کے کھانے کے لیے پورے پورے اونٹ زبا ہو رہے تھے رات کو اور جب کھانا ان کا بکتہ تھا رات بھر تبلے بجاتے تھے رکس کرتے تھے ڈانس کرتے تھے کیونکہ جیت کا اور فتح کا غرور ایسا تھا سب کچھ تو ان کے پاس تھا اب صحابہ جو دیکھ رہے تھے تو انسانی فطرت کا تقاضہ ہے نا کہ سامنے بڑی طاقت کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ فرض ہو گئی حضور نے فرمائے ہاں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا اور سب کو جمع کیا رات کو ایک خطبہ دیا حضور نے خطبے میں کیا فرماتے ہیں یہ کل جنگ ہونے والی ہے اس سے پہلے رات کو خطبہ دیتے ہیں مغرب کے بعد یا عیشہ کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں یہاں تک تو تم میرے ساتھ آئے ہیں اب حالات ایسے ہیں کہ دشمن بڑی تعداد میں ہیں سامنے ہتھیاروں سے لیس ہیں تم میں سے اگر کوئی ابھی رات کو جانا چاہے واپس تو مدینہ کے راستے واپس جا سکتا ہے میں پوچھتا ہوں تمہارا کیا مشورہ ہے اس سلسلے میں اب وہاں جو صحابہ تھے اس میں حضرت مقداد بن اسوط ایک صحابییں کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ وسلم سے ان کی قوم نے کہا تھا اِذْحَبْ اَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ ایک قوم کے مقابلے میں جانا تھا موسیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کو بلا رہے تھے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیں ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں یہ جنگ کیسی ہوتی ہے حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو اپنے نبی سے کہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں ہم امت محمدیاں ہیں ہم آگے بڑھیں گے اگر آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا ہمارا خون کا قطرہ گرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایکے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے اولاد ہمارے مال و متا سب آپ پر قربان ہیں یہاں آنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ جوانوں کی شان نہیں ہے صحابہ کے اندر وہ جوش تھا وہ جذبہ تھا نہ صحابہ نے کبھی ہتھیاروں کی طرف دیکھا نہ تلواروں کا دیکھا نہ ساز و سامان دیکھا بلکہ صرف دیکھا محمد ہمارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لئے کیا فرمایا چند صحابہ کو لیا میدان میں آئے میدان میں آنے کے بعد معاینہ کیا اور فرمایا چند صحابہ ادھر کھڑے رہیں گے کچھ ادھر رہیں گے جنگ کی ترتیب میرے آقا بنا رہے تھے لیکن اسی وقت حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی آپ نے ایک دائرہ کھینچا اور صحابہ سے کہا کل دیکھنا اس میں ابو جہل گر کے مرے گا اور ایک لکیر سے دائرہ کھینچا اور کہا یہاں اتبہ مرے گا اور ایک کھینچا کہا یہاں شہبہ مرے گا جو بڑے بڑے ان کے پہلوان تھے ان کے نام لے کر لکیر کھینچ دیا حضور نے اب صحابہ اکرام جانتے تھے یہ لکیر عام لکیر نہیں ہے دنیا اور زمین و زمان ٹل سکتے ہیں مگر یہ لکیر بال برابر بھی فرق نہیں کر سکتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کے حوصلے اتنے بلند کر دیا انہیں پتا تھا اب کل جنگ میں جو بھی ہوگا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ابو جہل مرے گا اتنا تو تیہ ہے کیوں غیبنا رسول نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا اور وہ بھی لکیر کھیچ کر بتایا اب یہ ایک چیز تھی صحابہ کا حوصلہ بڑا ہے جب واپس آئے رات کو کافی رات ہو چکی تھی حضور سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے دعا میں جو مناجات اپنے رب سے کر رہے تھے وہ الفاظ کیا تھے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں مولا تیرے یہ بندے آجز بندے تیرے دربار میں آئے اور سبوں نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی محنتیں پیش کر دیں میدان تک آگئے اب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا حضور یہ کہہ رہے ہیں اپنے مولا سے اے رب اگر کل تو انہیں فتح نہیں عطا کرے گا لنگ تو عبد عبدا پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہو سکے گی قیامت تک پھر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی یہ شان محبوبی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے ابھی دعا سے آپ نے سر اٹھایا بہت تیز بارش شروع ہو گئی رات کے وقت بارش شروع ہو گئی بارش ہونے کے بعد حضور نے قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور صحابہ سے کہا اللہ کی پہلی مدد آ چکی اللہ کی پہلی مدد آ چکی صحابہ نے محسوس کیا کیوں جانتے ہیں اس بارش کا اثر یہ ہے کہ جو ان کی ریتیلی زمین تھی صحابہ کی وہ مضبوط ہو گئی اور ان کفار کی مٹی والی زمین کیچڑ سے فسلنے لگ گئی اب ان کے گھوڑے فسلتے تھے ان کے پیر فسلتے تھے اب یہاں صحابہ ریت میں اگر پانی جم گیا تو ریت مضبوط ہو جاتی اور یہ ایسی مضبوط ہو گئی کہ اس پر دوڑیں بھاگیں کچھ بھی کریں کچھ فرق نہیں پڑتا اور ادھر کیچڑ اتنا تھا کہ وہ پیر رکھیں تو فسل کر گر جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رات کے وقت اللہ کی پہلی مدد آگئی دوسرا دن آیا یہ سترمہ رمضان المبارک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت صحابہ کی صفوں کو ترتیب دینا شروع فرمایا اس میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام تھے وہ بڑے خوشنصیب صحابہ ہیں بلکہ وہ بڑے عظیم المرتبت صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی جنگ میں آئے اور اسلام کا پرچم لہرانہ تھا یہ وہ تاریخ ہے جہاں سے شوقت اسلام دبالہ ہو گئی آج سے اسلام کی عزت میں جو روشنی آئی ہے یہ ایک الگ تاریخ ہے ایک الگ تاریخ اس لئے سترہ رمضان المبارک یہ عام تاریخ نہیں ہے یہ تاریخ اسلام کی شان و شوقت کو بلند کرنے والی تاریخ ہے صبح صفیں ترطیب دی گئیں جب صفیں لگیں تو میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں ان صفوں میں صحابہ میں ہیں بچے بھی آئے ہیں جوان بھی آئے ہیں بوڑے بھی آئے ہیں حالانکہ بچوں پر جہاد فرض نہیں ہے لیکن کچھ صحابہ جو زد کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے حضرت معاذ اور معوز رضی اللہ تعالیٰ نمہ جن کی عمر تیرہ اور پندرہ سال کے بیچ کی تھی یہ بھی صفوں میں کھڑے ہو گئے حضور پاک کے سامنے حضور نے انہیں اجازت دی ان کے شوق کی وجہ سے ان کے رونے کی وجہ سے اب جنگ جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ہوتا کیا تھا مقابلے میں ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے آتا یا دو ادھر سے آئیں تو دو ادھر سے تین ادھر سے آئیں تو تین ادھر سے شروعات تو کفار مکہ نے اس طرف سے بڑے ان کے جو پہلوان تھے ان کو بھیجا اس میں عطبہ تھا شہبہ تھا اور ایک بڑا کافر پہلوان تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سب سے پہلے جنہیں اتارا وہ مولا کائنات حیدر کررار تھے علی مرتضہ کو سب سے پہلے میدان میں اتارا ان کے بعد دوسرے نمبر پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی تیسرے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ تینوں اپنے زمانے کے ایسے قوی اور مضبوط لوگ تھے کہ ان کے مقابل میں جلدی کوئی آتا نہیں تھا لیکن ان تینوں میں سب سے کم عمر حضرت علی کی تھی حضرت علی کررم اللہ و جہول کریم کی عمر اس وقت بڑی کم تھی یعنی تقریباً آپ کی عمر چوبیس سال کے آس پاس چوبیس سے پچیس سال جوانی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی آئے حضرت امیر حمزہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ادھر سے جو مقابل میں آئے تو سب سے پہلے جب مقابلہ ہوا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقابل میں جو آیا تھا وہ ایک ہی وار میں ختم ہی ہو گیا اور حضرت علی کے مقابل میں جو پہلوان آیا اس نے لڑنے سے انکار کیا کہا کہ میں بچوں سے نہیں لڑوں گا میرے مقابل کا کوئی بڑا آدمی بھیجا جائے کیونکہ حضرت علی کے عمر چھوٹی تھی اس نے کہا کہ میں چھوٹی عمر والوں سے بچوں سے نہیں لڑوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے بچوں سے پہلے نپٹ لے بڑوں کو بعد میں بھیجا جائے گا اور وہ کیا نپٹتے کیا مولا کائنات حیدر کررار کبھی وہ ان کے سامنے کوئی مقابل میں آ سکا یہاں تک کہ خیبر کے جنگ کے موقع پر فرمایا گیا حضرت علی کے سامنے جب مرحب ایسا پہلوان آیا تھا جو ہزار آدمیوں سے تنہا لڑتا تھا وہ حضرت علی کے سامنے آیا تھا وہ بھی لوہے کی ٹوپی اس کی سب سے مشہور ٹوپی تھی لوہے کی پہن کے رہتا ہے لوہے کا ذرا اور حضرت علی اس کے مقابل میں آئے اس وقت حضرت علی کے حالت تو یہ تھی کہ آنکھیں لال ہو گئی تھی آشوب چشم کی بیماری تھی اور بخار تھا بخار بھی ہے اور آنکھیں لال تھی وہ خیبر کے موقع پر تب حضرت علی نے مرحب کے ساتھ جو مقابلہ کیا وہ ذلفقار حیدری جو تلوار ہے آپ کی اٹھا کر جو مرحب کے سر پر مارا تھا تو وہ لوہے کی ٹوپی تک دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی وہ وار کیا تھا حضرت علی رضا اتعلانو کے وار سے کوئی بچ پائے گا یہاں بجر کے میدان میں بھی جو آیا وہ تھوڑی ہی دھیر میں مقابلہ کرتے کرتے حضرت علی کے ایک وار میں اس کی گردن ہوا میں اڑی اور نیچے آئی یہ وہ منظر تھا جب پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو بلند آواز سے نعرے تکبیر بلند کیا تھا اور پورا میدان گونج اٹھا تکبیر کی آواز سے اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ وہ تکبیر کی آواز وہی تھی جو صحابہ ان کی تلواریں کیا تھی اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا شروع میں ایک کے بعد دیگرے ہوتے تھے پھر گھماسان کی لڑائیاں یعنی صفوں کی صفے آپس میں مل جاتی اب یہ مقابلہ اس قدر سخت ہو گیا کہ دوپہر کے وقت دوپہر کے عین دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین ہزار فرشتوں کو اتارا قرآن میں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کتنے فرشتے آئے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے اب ڈرو مت لڑو کیا تمہارے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تین ہزار فرشتے تمہارے لئے اتارے بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ حَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ اللہ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں جب تم لوگوں نے سبر کیا استقامت سے کھڑے رہے میدان میں تو مولا نے اپنی جانب سے مدد کرتے ہوئے پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا جس وادی میں یہ فرشتے اترے تھے بدر کی وادی میں جبلِ ملائکہ وہاں ایک پہاڑ ہے ایک پہاڑ ہے وہ پتھر کا پہاڑ لیکن آج اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پورا ریت کا پہاڑ ہے آس پاس پورے پتھروں کے پہاڑ بیچ میں ایک ریت کا پہاڑ ہے اور وہ بھی ریت ایسی کہ چھنی میں بھی چھانو تو چھن جائے یعنی رکے گی اتنی باریک سافٹ اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کا نقشہ کسی نے بنا کر رکھا ہے اتنے سالوں سے وہ پہاڑ اسی طرح ہے بتائے جاتا ہے کہ وہ فرشتے اس پر پہاڑ پر اتارے گئے تھے اب پانچ ہزار فرشتے جب بدر کے میدان میں آئیں تو کفار و مشرقین کی درگت کیا ہونی ہے میرے عزیزوں یہ جنگ شام تک نہ چلی بلکہ ستر کافر مارے گئے صحابہ کے ہاتھوں اور مومنین کے صرف تیرہ مارے گئے تیرہ کی شہادت ہوئی چود میں ایک صحابی تھے جو زخمی ہو گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہوا کل ملا کر چودہ شہید ہوئے ایک صحابہ تیرہ جنگ میں اور ان تیرہ میں تو دو بچے ہیں غزت معاذ اور معویس باقی گیارہ جوان آپ اندازہ کریں تین سو تیرہ کی جماعت لے کر کے گئے تھے اور ہزار ادھر سے آئے تھے پھر بھی ستر ان کے مارے گئے ستر پکڑے گئے قیدی بن کر گئے اور ادھر صرف تیرہ تیرہ میں سے اگر جوانوں کو دیکھا جائے تو گیارہ گیارہ صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی اور یہ فتح مبین ایسی تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں سجدہ ریز تھے اور یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مولا تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مومنین جمع رہے میں کہنا اتنا ہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں ایمان والے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے خالق اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں ہونا یہی چاہیے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہاری حیثیت کتنی ہے تمہاری تعداد کتنی ہے اگر ایمان والے ہو تو قرآن کہتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتم بیذن اللہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو اللہ بڑی جماعتوں پر بھاری کر دیتا ہے بھاری کر دیتا ہے یہ اس کی قدرت کے فیصلے ہیں ہم نے آج تک تاریخ میں دیکھا ہے مٹھی بر جماعت کسی کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہے چاہے وہ وقت کا سپر پاور ہی کیوں نہ ہو کچھ جماعتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ حالات آج تک چلے آ رہے ہیں میرے عزیزوں اس بدر کی وادی میں میدان میں جو جنگ ہوئی صحابہ نے اپنی جہاں بازیاں پیش کی اور بہت ہی بہت ہی بہادوری کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں شام کا وقت ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں آئے سارے بھاگ چکے تھے جو بچے ہوئے تھے سازہ و سامان سب چھوڑ کر بھاگے جتنا لائے تھے مکہ سے کھانے پینے کے لئے سب میدان میں چھوڑ کر مکہ بھاگ گئے ایک سو چالیس تو یہاں رہے گئے نا باقی سب جان بچا کر بھاگے مکہ کی طرف اب شام کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی لاشیں جمع کیے شہدہ کی انہیں دفن کیا گیا اب پھر صحابہ کے ساتھ میدان میں آتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے ڈھونڈ رہے تھے کہ ابو جہل کامرہ ہے یا اتبا شہبہ مرے ہیں یا نہیں مرے ہیں جا کر کے دیکھا تو ابو جہل بھی مرا ہوا پڑا تھا صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے مرنے کی جگہ دیکھی تو رات کو کھینچی ہوئی وہ لکیر ویسی تھی ایک بال بھی باہر نہیں گرا تھا یعنی ایک انگلی بھی اس کی باہر نہیں تھی اسی گھیرے کے اندر وہ گر کر مرا ہوا تھا تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو وہ سارے علوم عطا کیے جو جو نبی پاک نہیں جانتے سارے علوم اللہ نے انہیں عطا کر دی اب اتبا شہبا یہ سب مرے ہوئے تھے جنگِ بدر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جیسے حضرتِ بلال کو بلایا حضرتِ بلالِ حبشی کو بلایا اور ان کا جو آقا جو تکلیفیں دیتا تھا مکہ میں ہاں امیہ وہ بھی مرا ہوا تھا وہ بھی گرا ہوا تھا یا زخمی تھا تو حضرتِ بلال کو حضور نے فرمایا بلا کر کے بلال آؤ اپنے آقا کو مار لو جتنا اس نے مکہ میں تمہیں رسیاں ڈال کر کھینچا تھا سینے پر سل رکھتا تھا انگارے پہ سلاتا تھا حضرتِ بلالِ حبشی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مارا امیہ کو وہ دیکھنے کا دن تھا ابو جہل آخیر وقت جو کہہ رہا تھا وہ بھی سننے کا وقت تھا ہوا یہ کہ یہ دو چھوٹے بچے حضرتِ معاز اور معوز یہ دو چھوٹے تھے حضرتِ عبد الرحمن بن عوف یہ کہتے ہیں میں جنگِ بدر میں گزر رہا تھا کہ یہ دونوں بچے آئے میرے پاس کہنے لگے چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے یہ جانتے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ کا ہے اور یہ بچے مدینے سے آئے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تم کو کیا کرنا ہے اس کا وہ سردارِ قریش ہے وہ پہلوان ہے ان دونوں بچوں نے کہا سنا ہے میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے سنا ہے ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے تو حضرتِ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان بچوں کا جذبہ دیکھ کر کے میں خوش تھا بات چل رہی تھی اچانک ابو جہل گھوڑے پر سامنے سے گزر ہی رہا تھا حضرتِ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے یہی ہے ابو جہل شیطانِ قریش یہی ہے جو سارے مکہ میں گستاخیاں کرتا ہے ابھی حضرتِ عبد الرحمن کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یہ دونوں چیل کی طرح جھپٹ پڑے اور دونوں کے ہاتھوں میں تلواری تھی دورتے ہوئے گئے ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو ابو جہل گر گیا نیچے اور جیسی وہ زمین پر گرا دونوں شہزادے سینے پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے سینے پر چڑھ کر بیٹھے ایسے کہ ایک اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر کے سینے پر دبوچ لیا اور دوسرے نے اس کی گردن کو الگ کر دیا اور جب گردن پر تلوار رکھا چھوٹے صاحبزادے نے سنا ہے کہ ابو جہل کہہ رہا تھا عربی کے اشار وہ شیر شاعری کے لوگ تھے فیلبدی شیر بولتے تھے مرنے سے پہلے بھی شیر و شاعری کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا کہتا میں عرب ہوں میں عرب غرور اور گھمن جاتا نہیں میں عرب ہوں اور میں پہلوان ہوں مجھے موت سے خوف نہیں میں موت سے ڈرتا نہیں میں عرب ہوں اور مکہ کا سردار ہوں لیکن بات اتنی سی افسوس کی ہے کہ میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے میرے مقابل کا پہلوان مجھے نہیں مار رہا ہے چھوٹے لوگوں سے مر رہا ہوں اتنا افسو سے باقی مرنے کا مجھے فاہم نہیں اب اندازہ کرو ان کو مرنا بھی ہے تو بڑے پہلوانوں سے لیکن محلہ کی شان ہی الگ ہے وہ فرعون کو ہلاک کرتا ہے تو پانی سے نمرود کو ہلاک کرتا ہے تو مچھر سے اب رہا کو ہلاک کرتا ہے تو چڑیوں سے ابو جہل کو ہلاک کرے گا تو بچوں سے یا اس کی شان ہے ہاں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ جتنی تاغوتی طاقتیں آج بھی حکومت اور تخت کے نشے میں ناچ رہی ہیں انتظار کرو اللہ رب العزت کی جب پکڑ آئے گی ہلکی چھوٹیوں سے مولا انہیں ہلاکو برباد کرے گا ویسے تو یہ آئی گیا ہے وائرس جو نظر بھی نہیں آتا یہ گردن میں جاتا ہے دماغ میں جاتا ہے پتہ نہیں کتنے ویرینٹ لے کر کے آ رہا ہے ہاں ہر مہینے نئے نئے گھونگا ٹوڑ کر کے آتا ہے یہ کرونا دیکھ بھی رہے ہیں آپ ہر مہینے نئے نئے دلن ہیں اس کے نئے نئے جلوے ہیں آپ فرسٹ ہو گیا سیکنڈ ہو گیا تھڑ ہو گیا فورٹ ہو گیا ابھی سیریز آدمی باقی ہیں اس لیے کہ کیڑا بڑا شاتر ہے بڑا شاتر ہے نئے نئے لباس پہن کر کے آتا ہے اور نئے نام کے ساتھ آتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اگر مولا تبارک و تعالی ہلاک کرنے کے لیے اس ہلکے سے کیڑے کو بھیجا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کیڑوں کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی ہلاک ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے پتہ ہے نا حدیث پاک ہے یاجوج ماجوج دو آدمی نہیں ہیں یہ کہ یاجوج ایک کا نام یاجوج ہے دوسرے کا نام ماجوج ہے یاجوج ماجوج ایک فوج ہے ایک فوج ہے وہ اتنی بڑی فوج ہے کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان کی ہے ابھی جتنے پوری دنیا میں انسان ہیں ان سے زیادہ تعداد ہے ان کی یاجوج ماجوج یہ نکلیں گے یہ کسی جگہ قید ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کے قریب یہ باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں فساد مچائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے ہر چیز تمہاری ساری کھیتیاں کھا جائیں گے تمہارے سارے غلے اناج حتیٰ کہ تمہارے جو کھانے پینے کے جو سامان ہیں پتیلیاں برطن یہ تک کھا جائیں گے سب کھا جائیں گے تو یہ جب چر رہے ہوں گے پوری دنیا کو ان کو مارے گا کون ان کو ختم کون کرے گا اتنی بڑی فوج ہے انسان کیا مقابلہ کر پائیں گے ان کا تو پھر حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا ان کی گردن میں کیڑا پیدا کرے گا بہت چھوٹی قسم کا کیڑا ہوگا اور یہ کیڑا اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ وہ چند ہی ساتوں میں پوری کی پوری فوج اس کیڑے کے شکار ہو کر مر جائیں ختم ہو جائیں یہ وائرس کا جو آج پھیلنے کا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تیز وہ پھیلے گا اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں اتنی بڑی فوج کو اگر ایک ہلکے کیڑے سے مولا تعالی ختم فرمائے گا تو اس کی پکڑ کو سمجھو اخیر بات میں یہ کہنا چاہوں گا ایک سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صحابہ بدر کی مدد فرمارا آئے فرشتوں کے ذریعے اس کے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ اگر وہ اتر کر صرف آواز لگا دے تو پوری شوہب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی ایک فرشتے نے چیخ مارا تھا پوری قوم ہلاک ہو گئی تو یہاں پانچ ہزار فرشتے کیوں اتارے ہیں پانچ ہزار فرشتے ایک فرشتہ بھی اتارتے تو یہ سارے مشرقین کے لئے وہ کافی تھا فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کیا ہے یہاں پر مفسیرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ایک ہی فرشتے سے سب کو ہلاک کرتا لیکن تین ہزار یا پانچ ہزار یہ جو اتارے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت شان کے لئے اتارے ہاں عظمت شان کے لئے اتارے باڈی گارڈ ایک بھی چل سکتا ہے لیکن دس رکھنا یہ شان کے لئے کچھ لوگوں کیا ہوتا ہے دس ہیں پندرہ ہیں یہ عظمت بتانے کے لئے شان بلند بتانے کے لئے بہرحال یہ جنگ بدر کے بعد جو حالات چینج ہوئے اللہ کا فضل ہے شوقت اسلام بڑھتی ہی گئی بڑھتی ہی گئی اللہ کریم اس بدر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے سبات و استقامت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اشرف النبی الکرم محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہی وآصحابہ المدریین الكرام الفاتحہ جو کچھ پڑا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توصل تمام انبیاء صحابہ اولیاء مومنین مومنات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما خصوصا بالخصوص شہداء بدر اصحاب بدر رضوان اللہ علیہ مجموعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما اے رب قدیر اصحاب بدر کے صدقے ہم پر آئی ہوئی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے ایمان والوں کو عزت و وقار عطا فرما بدری صحابہ کی استقامت کے جھلکیاں ہمیں زندگیاں میں عطا فرما اصحاب بدر کی صدقے میں مولا ایمان والوں کو قوت حیدری عطا فرما اے اللہ ان کے پاؤں میں استقلال اور ثبات عطا فرما ہم سب کو بزدلی سے محفوظ فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا محمد وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَجْمَعِهِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ